عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل عالی وصلہ علیہ ومالحالی تمام عالم اسلام قبارہ ربی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام بسلوبانوں کو مغربار پیش کرتا ہوں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم نے ملاد کس طرح منانا ہے کیونکہ شیعوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عامل ہے وہ سترہ ربی اللہول ہے اور ہمارے بائیوں کے ہاں بارہ ربی اللہول ہے اس ہفتے کو ہم وعدت کے نام سے بھی مناتے ہیں اور دیکھیں کہ اسی ہفتے میں یعنی سترہ ربی اللہول کو رسول اللہ کی بھی ولادت ہے اور امام جعفر صادق کی ولادت ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے جشن کیسے منانا ہے اور پھر ملاد کیسے منانا ہے بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارا نبی یا ہمارا امام اگر ہمارے درمیان موجود ہوں تو وہ ہم سے راضی رہیں ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان دو چار دنوں میں ہم صیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کریں اس کا مقتصر جائزہ لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جد آلہ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی رسول اللہ کے جو جد ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلادت ہے وہ بابر یا اراق کے ایک قریہ یعنی ایک گاؤں میں جس کا نام کچھ سا لکھا جاتا ہے اس میں ہوئی اور ان کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طفان نوس سے تقریباً ایک ہزار اسی سال بعد پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا پھر ان کی شادی ہو گئی جب ان کی عمر مبارک چھاسی سال کی ہوئی یعنی وہ خود بھی بوڑے ہو گئے تھے ان کی زوجہ بھی بوڑی ہو گئی تھی تو اللہ نے بی بی حاجرہ کے بطن سے ان کو ایک بیٹا عطا کیا حضرت اسمائیل علیہ السلام پھر جب ان کی عمر مبارک نوے سال کی ہوئی تو بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے بنائے گئے نبی ہیں اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس اب دو بیویاں تھی تو جب پہلی بیوی یعنی حضرت حاجرہ کہ ہاں حضرت اسمائیل کی ولادت ہوئی تو اس وقت سے ایک تو بی بی سارہ کی فرمیش بھی تھی دوسرا اللہ کا حکم بھی تھا کہ اپنی زوجہ کو یہاں سے لے جائیں یعنی ان دونوں بیویوں کو حضرت ابراہیم نے کیا کیا جدا کر دیا تو حضرت ابراہیم نے ان دونوں بیویوں کو جدا کرنا مناسب سمجھا تو بی بی سارہ کو ماں اسحادی نبی کے ساتھ شام نہیں چھوڑا اور حاجرہ بی بی کو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ حجاز کے شہر مکہ میں حکم خدا سے بھی اور بی بی سارہ کی خواہش کے مطابق بھی جو علماء نے الفاظ لکھے ہیں کہ مطابق انہیں جو ہے وہ حجاز کے شہر مکہ میں پہنچائے اور وہیں ان کا رہنے کا انتظام کیا اور حضرت اسحاد کی شادی کیونکہ وہ شام میں تھے تو حضرت اسحاد کی شادی شام میں ہوئی اور کیونکہ حضرت اسمائیل کیونکہ حجاز کے شہر مکہ میں تھے تو مکہ کے ایک قبیلے میں جسے جرہم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے وہاں پہ ان کی بلادت ہوئی ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے جہاں سے ان کی آگے نصر جلی اور جب حضرت ابراہیم نبی خدا کی عمر مبارک سو سال ہوئی تو جناب حاجرہ جو والدہ ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم شام سے یعنی نبی خدا حضرت اسحاق کے پاس سے آئے حضرت اسمائیل کے پاس رسلیو لے آئے تو انہوں نے یہاں پہ آکے یعنی باپ حضرت ابراہیم اور بیٹا حضرت اسمائیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ٹھیک ہے ابھی اگر آپ دیکھا جائے تو مرخینے کا کہنا ہے کہ یہ تعمیر یعنی تعمیر خانہ کعبہ اگر دیکھا جائے تو حجرت نبی سے تقریبا دو ہزار سال سو تیرانوے سال جو ہے وہ تقریبا پہلے ہوئی ہے یعنی رسول اللہ نے جب حجرت کی ہے اس سے پہلے یعنی دو ہزار سال سو تیرانوے سال قبل حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی یہ خانہ کعبہ کو تعمیر دیتا پھر حضرت ابراہیم جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسمائیل کو زبا کر رہا دی تو ان کو نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے حکم سمجھا اور اپنے میٹوں کو سہرہ میں لے گئے اور ان کو زبا کرنے کے لئے لٹا دی لیکن جب زبا کر چکے جب آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم بنے ہوئے بلکہ ایک دنبہ جو اللہ نے بیجا تھا وہ زبا ہوا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو زبہ عظیم میں بدل دیا ہے اور وہ زبہ عظیم کیا تھا یعنی مولا امام حسین کی قربانی جو کربلا کے نیدان میں پیش ہوئی یہ وہ زبہ عظیم ہے لانے کی قرآن کی آئیت ہے کہ ہم نے اس قربانی کو زبہ عظیم میں بدلا اور وہ زبہ عظیم کیا ہے مولا امام حسین کی قربانی جو آپ کے کربلا کا پورا بس منظر ایک سٹھیجری میں ہو گئے گا اچھا یہ واقعہ دنیا میں یہ واقعہ حضرت کے دنیا میں آنے کے تقریباً تین ہزار چار سو پینتیس سال بعد کا ہے یعنی حضرت آدم کے اتنے سال بعد کا یہ واقعہ ہے اچھا حضرت ابراہیم کا پھر اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ آیات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا ہے وہ امتحان مختلف صورتوں میں تھا اس کی نویت علماء نے لکھی ہے مفسرین نے لکھی ہے وہ کس نویت ہے جب یہ سارے امتحان پاس کر چکے تو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو امامت جیسے عوضے پر فائز کیا امامت کا عوضہ دیا جب یہ امامت کا عوضہ حضرت ابراہیم کو ملا تو انہوں نے اللہ سے ایک درخواست کی کہا کہ اللہ اس امامت کے عوضے کو میری نسل میں بھی رکھ اس وقت اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ عوضے امامت ہم نے تمہاری نسل میں رکھ دیا ہے لیکن شاعت یہ ہے کہ ہمارا یہ عوضہ ظالموں کو نہیں ملتا اب جو بھی تیری نسل میں ظالم ہوگا اسے یہ عوضہ نہیں ملے گا ابھی قرآن کی پور آیت دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے جو بیٹے کو نصیحت بھی تھی اس نصیحت ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے قرآن میں موجود ہے کہ اے بیٹا دیکھ یہ جو شرک ہے نا یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے ابراہیم یہ نسل یہ جو ہم نے امامت دی ہے تیری نسل میں ظالم کو نہیں ملتی اور وہ آیت کیا کہتی ہے کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے اب اہل سنت والدماس سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا ایک لقب ہے قرآن اللہ و جہو ان سے پوچھیں اس کا معنی کیا ہے یہ جو آپ معنی کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے تو وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ایسا چیرہ رکھنے والا کہ جو غیر اللہ کے سامنے نہ جکا ہو سوائے اللہ کی جو کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جکا ہو یعنی کسی کو بھی ذاتِ بروردگار کا شریک نہ ٹھیرایا ہو تو اب پتہ چلا وہ امام میں جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وہ مولا متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کو یہ مولا علیہ السلام کو یہ جو ہے ملی ہے وہ مولا علیہ کا یہ لقب علماء سنت نے ان کو لکھا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے اچھا پھر جب حضرت ابراہیم نبی خدا کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ان کی عمر مبارک تھی وہ ایک سو پہیتر سال تھی جب ان کا انتقال ہوا وہ مکام کس جلیر کے جگہ نامی ہے وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا اچھا ان کے انتقال سے پہلے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہ وہ وسیعت کی وہ وسیعت کیا تھی انہوں نے اپنی زندگی میں نبی خدا حضرت اسماعیل کو اپنا نائے بنایا اپنا جہانشین قرار دیا کہ میرے بعد میرا جہانشین حضرت اسماعیل ہیں اور مرخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اگر آپ پر ولادت دیکھیں تو حضرت عیسیٰ سے تقریباً انیس سو گیارہ سال جو ہے وہ پہلے کی ہے ولادت ہوئی ہے ٹھیک ہے اور حضرت اسماعیلی وہ نبی ہیں جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل کی خود اپنی امتیازات کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ آباد ہوا آج آپ سعودی عرب کے نام سے جو مشہورے سے حجاز کہتے ہیں مکہ یہ جو آپ اتنے آبادی ہے آج لوگ دنیا در جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل نبی خدا نے جو ہے سے آباد کیا دوسرا امتیازات جو آپ کہتا ہے وہ آب زمزم وہ بھی ان کی پاؤں کی برکت سے جاری ہوا تھا پھر ان کی وجہ سے حج کی جو عبادت ہے اس کا بھی آغاز ہوا یعنی حج جو آپ کرتے ہیں ان کی زندگی میں یا انہوں ہی نے اس کا آغاز کیا پھر اے مسلمانوں کی جو ایک عید ہے دز الہجہ کو آتی ہے عید قربان کے نام سے وہ سنت بھی نبی حضرت عیسیٰ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت سے ہے پھر اگر آپ اس نبی خدا کا انتقال ہے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 137 سال کی عمر تھی جو جب آپ کو آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور آپ کو حجر اسود کے قریب دفن کیا گیا اور آپ کے بارہ بیٹے تھے اور کعبہ کی نگرانی بھی انہیں بارہ بیٹوں کو ملی ہے ان میں جو علماء نے دیکھا ہے قیدار ایک وائد بیٹا تھا جس کو تمام بیٹوں سے نمائی حصیت حاصل تھی یعنی اسی نبی کی نصر سے حضرت ابراہیم جدعالہ بنتے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل کی نصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور خود رسول اللہ نے بھی کہا کہ میں اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعاوں کا نتیجہ ہوں یہ سارا اسی سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امالہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سیرت محمد وآلہ محمد پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائیں بلخصوص اس مہینے کی برکت سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کریں